بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کھرابدو و یا کھرستائین جی ننکانا میں ابھی ہے مہنگائی کے اوپر بات کرنے والا تھا کہ ڈیزل کی قیمت اوپر چلی گئی مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ ہمارا کسان مشکل میں ہے ایک تو ڈیزل کی قیمت اوپر اور دوسرا بجلی کی قیمت دگنی سے بھی زیادہ تو میں ابھی اس کو پر آتا ہوں سب سے پہلے ننکانا میں آپ سب کو آج سلام پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ویسے ننکانا ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں ادھر سے لوگ آ رہے ہیں میرے خال میں ٹائم کا خیال ننکانا میں زیادہ نہیں ہے دو بچے کا ٹائم تھا ابھی تک آپ کے لوگ چلے آ رہے ہیں اچھا ننکانا پہلے میں پہلے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کے بعد آوں گا ننکانا کے اوپر اور انشاءاللہ جو شاہ صاحب نے کہا کہ میری پوری کوشش ہے کہ میری نوجوان آبادی کو تعلیم دی جائے اور مجھے پتا تھا ہے کہ ننکانا میں کوئی یونیورسٹی نہیں اور اس لئے انشاءاللہ ہم یونیورسٹیز بھی اور ابھی سکول بھی بہتر کریں گے آپ کے ہم نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں ایک تعلیمی نصاب آئے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو نیچہ رکھتے ہیں امیر کے لیے پیسے والوں کے لیے انگلیش میڈیم اچھی اچھی نوکنیاں پیسے والے لوگوں کے لیے اور عام آدمی کے لیے ہم اردو میڈیم جس سے وہ اوپر ہی نہیں آسکتے اکیس بھی صدی میں نہیں جا سکتے ہم نے کیا کوشش کی ایک تعلیمی نصاب سارے پاکستان کے لیے جو انگریزوں کا بنائے ہوا نصاب تھا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ کسی حکومت نے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور پانچ کلاسوں تک سب کے لیے ایک نصاب تاکہ میرے عوام کا بچہ اس نصاب کے ذریعے پڑھ کے ملک کا وزیراعظم بن سکے ملک سے بڑے بڑے عوضے وہ بھی لے سکے ڈاکٹر انجنئر بن سکے صرف اچھی نوکنیاں پیسے والے لوگوں کے لیے نہ ہوں تو ہم نے ایک نصاب اور پانچ بھی کلاس تک ہم نے کی پوری کوشش اور دوسری چیز رنگا رہا یونیورسٹی عالی تعلیم میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہوں اس کے اندر خاص طور پر ٹیکنالوجی پڑھائی جائے ٹیکنالوجی کا مطلب کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میاں والی میں میاں والی میں میں نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے نمل کالج نمل کالج میں سے کیونکہ ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کی ڈگریز ہیں جو بچہ وہاں سے نکلتا ہے پچاسی سے نبوے فیصد بچوں کو نکلتا ساتھی نوکریاں مل جاتی ہیں اور نوکریاں سیلری شروع ہوتی ہے ستر ہزار روپے سے ایک لاکھ تک اور یہ فائدہ ہوتا ہے جب ڈگریز ڈگریز ایسی ہوں کہ روزگار مل سکے ہمارے نوجوانوں کو تو وہ انشاءاللہ اور ادھر بھی ہم اگر ہماری حکومت کو سازش کے ذریعے نہ گرائی جاتا بیرونی سازش باہر سے فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو ہٹا کے ایک ان کا نوکری کرنے والا جوتے پالش کرنے والا پرائم منسٹر لانا ہے اور میں پھر سے میں اس حکومت کا شکر گزاروں کہ وہ جو مراسلہ چھپ گیا تھا دبایا گیا تھا میڈیا نے دبایا تھا کہ پتہ نہ چل جائے کہ کتنا بڑا ملک سے غداری ہوئی وہ میں اس اس حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سائفر کو اٹھا لیا اور کہتے گے کہ اس پہ کمیشن بیٹھے گی یہ تو آپ نے زبردست کام کیا لیکن کمیشن آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ نے تو فائدہ آپ تو سازش کا حصہ تھے کمیشن بنے گی ہمارے ایسے ججز جو کہ جن کی کریڈبلیٹی ہے اور انشاءاللہ وہ کمیشن بنے گی جب بھی اس کے پر تفتیش ہوگی تو یہ ثابت ہوگا کہ بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت اس لیے گرائی گئی کہ ہم کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ہم ایک ازاد پاکستان دیکھنا چاہتے تھے اور ہم ان چوروں کو این آر او نہیں دینا چاہتے تھے اب ننکانہ دیکھیں میں آپ کی اب تھوڑی سی تربیت کرنا چاہتا ہوں اس عمر میں اس ساری دنیا میں نے دیکھی ہے اور میں آپ سب کو اپنے تجربے سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ کئی ملک کتنے خوشحال ہیں ہمارے زیادہ لوگ مرتے ہیں ویزا لینے کے لیے ان ملکوں میں جانے کے لیے نوکریوں کرنے کے لیے آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ کہ کشتیوں میں بچارے لوگ جا رہے ہیں بچوں کو لے کے ان امیر ملکوں میں نوکریوں کے لیے اور ڈوب جاتی ہیں کشتیاں مر جاتے ہیں لوگ اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں نوکریوں لینے کے لیے تو انکانہ کیا وجہ ہے کہ کئی ملک کتنے امیر ہیں اور کئی ملکوں کے اندر اتنی غربت ہے بے روزگاری ہے تو یہ میں چاہتا ہوں غور سے سنیں دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو انہوں نے وہ سب سے بڑی جو ایک اصول اس مدینہ کی ریاست کا تھا وہ عدل اور انصاف تھا یہ آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ یہ چیز نہیں سمجھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے ملک کے مسئلے حل کیسے کرنے ہیں عدل اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر کوئی قانون سے اوپر نہ ہو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی میری بیٹی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون جدر کمزور چوری کرے تو جیل میں اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو اس کو اینارو مل جائے صرف جن ملکوں کے اندر آج وہ پندرہ سو سال پہلے میرے لیڈر نے کہا تھا آج آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں ایک چیز فرق کرتی ہے میر اور غریب ملکوں میں خوشحال ملک اور جس ملک میں غربت ہے ایک چیز فرق کرتی ہے جتنا امیر ملک اتنا زیادہ انصاف جتنا امیر ملک اتنے طاقتوار ڈاکووں کو وہ قانون کے نیچے رکھتے ہیں جتنا غریب ملک ہمارے والا حال ہے وہاں کہ چوری کر کے ملک سا پیسہ لوٹ کے اور باہر لنڈن میں بڑے بڑے محلوں میں رہے ملک میں آئے پیسہ چوری کرنے لوٹ کے باہر لے جائے اور ہمارا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا صرف چھوٹے چھوڑوں کو پکڑتا ہے غریبوں کو پکڑتا ہے جو مجبوری میں بے روزگاری میں اپنی بچوں کو کھانا کھنانے کے لیے گھر میں بیماری ہے پیسہ نہیں ہے وہ جو مجبوری میں ایسے بھی لوگ ہیں کئی تو ویسے چوری کرتے ہیں لیکن کئی لوگ بچارے مشکل وقت میں سائیکل چوری موٹر سائیکل گائے بینس وہ تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں چھے مینے کی سزا ہو وہ چھے سال بچارہ غریب آدمی جیل میں رہتا ہے لیکن طاقتوار اب طاقتوار کا یہ دیکھو میں ساری قوم کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ بھی جناب نواز شریف اور مریم نے کہا جی ہم بے قصور ہیں ہمارے سے بڑا ظلم ہوا ہمارے سے عدالتوں نے بھی بڑا ظلم کیا اور ہمارے سے کوئی خلائی مخلوق پتہ نہیں مخلوق نے بڑا ظلم کیا تو یہ میں آپ کو سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا ظلم ہوا یا نہیں ہوا آپ نے آگوں سے دیکھنا بھی ویڈیو میں ہوا کیا انہوں نے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا نواز شریف بیٹی کے نام پہ اس نے مہنگے ترین لنڈن کے علاقے میں چار بڑے بڑے محلات لے لیے اربوں روپے کے اور یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمارے تو ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا ان کے ٹیکس ریٹرنز میں اساسے میں اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ اتنے مہنگے فلیٹ لے لیتے ہیں تو جھوٹ بولتے رہے کہ ہمارے فلیٹ نہیں ہیں جی ان کو نہیں پتا کیا ہونا تھا اللہ الحق ہے حق کے خدا نے اللہ نے ایک انٹرنیشن انکشاف کیا اور ادھر سب کچھ سامنے آ گیا تو ادھر آپ یہ دیکھیں کہ جب مریم سے پوچھا گیا آج سے دس سال پہلے کہ بتائیں جی فلیٹ آپ کے ہیں دس سال پہلے تو وہ کیا کہتی ہے اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سیسٹر لنڈن میں پروپٹیز پر دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میں اپنے بارد کے ساتھ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پروپٹیز میں کہاں سے نکانکے لیا ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ تو ایڈلیس کی بات ہے اچھا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے بچارہ اگر اس کو آپ کو اس کو اپنے گھر میں ڈھڑا لیں بچارے کے پاس کوئی پروپٹی نہیں ہے اچھا آپ دیکھیں اب اس بچاری کو نہیں پتا تھا ننکانہ کہ سچ کا خدا ہے وہ سچ سامنے لے آتا ہے بیرونے میں ایک بیرونی انکشاف ہو گیا جس کو بینما پیپرز کہتے ہیں جب وہ انکشاف ہوا تو اس میں یہ آ گیا کہ جناب یہ چار بڑے بڑے محلات ان کی مالکہ مریم بی بی ہے تو جب وہ آ گیا سامنے اور یہ چار سال کے بعد آیا تو مریم کے بھائی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا یہ پہلے سننے سب دیکھیں کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکلین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیدہ جو ہے ٹھیک ہے جی نمکانہ سننے آپ نے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چار بڑے بڑے ملات ہیں اب اگلا سوال یہ کہ جناب پیسہ کدھر سے آیا رسیتیں تو دکھاؤ تو جب مریم سے پوچھا گیا کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا اچھا تو جب اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ نے پیسہ دیا ہے کیونکہ باپ اگر کہتا تو وہ پکڑا جاتا وہ پرائم منسٹر تھا اس کے پاس تو کوئی اساسے تھے نہیں اس نے دکھائے نہیں تھے اس کا مطلب اگر باپ کہتا تو وہ چوری کا پیسہ تھا تو مریم کیا کہتی ذرا یہ سن لے آپ حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر تری انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کے لیے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا نا اب باپ کا تو کہہ نہیں سکتی تھی تو اس نے کہا میرے دادا کا پیسہ تھا اب دادا سے کس نے پوچھنا تھا وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا تھا تو کس نے کہنا تھا جی ہے دادا کا پیسہ تھا دادا کی وجہ سے ہم نے یہ مہنگیں مہنگی جگہ لے لی لیکن پھر سن لو ننکانہ وہ حق کا خدا ہے سچ کا خدا ہے اس وہ کیا اب جو مریم کا دادا تھا وہ شباز شریف کا باپ تھا ٹھیک ہے نا ٹھیک اب شباز شریف اپنے مریم کے دادا کے متعلق کیا کہتا ہے یہ سن لو میرا خاندان میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان اب ننکانہ سنو سراب سمجھ آگئی میں ہاتھ کلا کر کے بتاؤ سمجھ آگئی ہاں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم کتنے جھوٹ بولوگے چوری چھپانے کے لیے کیا کیا کروگے اور یہ میں اب آپ کو ادھر سے بتاتا ہوں کہ قوم غریب کیسے ہوتی ہے قوم غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں وسائل کی کمی ہوتی ہے قوم غریب ہوتی ہے جب اس طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں تب تباہ ہوتی ہے پہلے یہ چوری کرتے ہیں پہلے یہ چوری کرتے ہیں اس کے بعد وہ کیونکہ وہ پیسہ نظر آ جائے اگر وہ پاکستان میں رکھے ہیں اربو روپے بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے بینکوں میں رکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کدھر سے پیسہ آیا تو وہ چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں اس سے ملک میں ننکانہ نوجوانوں سنو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ جب جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو ملک میں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپے کی قیمت گر جاتی ہے جب روپے آگ گرتا ہے باہر سے جو بھی آپ چیز امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہے ملک میں مہنگا ہی آ جاتی ہے تیل مہنگا ڈیزل مہنگا بجلی مہنگی گھی مہنگا تو اب یہ سنیں اب ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ پہلے یہ پیسہ باہر بیجا اب پیسہ باہر بیجنے کے لیے ان کو ملک کے اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے یہ ملک کے پہلے ایف بی آر کے اوپر اپنا آدمی رکھاتے ہیں یہ پھر نیب کے اوپر اپنا آدمی رکھاتے ہیں ایف آئی اے کے اوپر اپنا آدمی رکھاتے ہیں پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود پکڑے جا سکتے ہیں قانون بدلتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے نیب کے قانون بدلتے ہیں جب یہ نیب کے قانون بدلتے ہیں سنیں تب بھی نہیں یہ خوش ہوتے پھر ان کو اپنے جج رکھنے پڑتے ہیں سجاد علی شاہ جسٹس ایک اماندار چیف جسٹس تھا انہوں نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اس کو بھگایا کیونکہ اماندار اماندار چیف جسٹس کو یہ پرداشت نہیں کر سکتے تھے یہ ججز کے اندر تقسیم کرتے ہیں کیونکہ چوری بچانی ہے ان کو اپنے جج چاہیے ان کو اپنے ایف آئی اے کا ہیڈ چاہیے کیونکہ نہیں تو جو مقصود چپڑاسی کے چارہ رو روپے آئے تھے اگر ایف آئی اے غیر جانداری سے اگر وہ تفتیش کرے تو پکڑا جائے گا شباز شریف تو اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ بٹھایا اپنا نیب کا ہیڈ اپنے ججز کے اوپر یہ پورا کوشش کرتے ہیں عدالتوں کو اپنے ساتھ ملانے کی تقسیم کرنے کی ان کا سارا ماضی یہ ہے اپنے آئی جی رکھتے ہیں یہ آئی جی بھی وہ رکھتے ہیں جس طرح اسلام آباد کا جس کے اوپر کرپشن کا کیس تھا دو نمبروں کو رکھتے ہیں تاکہ کنٹرول کر سکے تاکہ وہ انصاف نہ دیں یہ کنٹرول کریں یہ اپنا آرمی چیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میرٹ کی قتل عام ہوتی ہے قانون کی بالت دستی تباہ ہوتی ہے جنگل کا قانون آ جاتا ہے اور پھر جب یہ ان کی چوری جب کوئی نہیں پکڑتا تو کسی بھی طاقتوار کی چوری نہیں پکڑی جاتی ملک لوٹا جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے جب جنرل مشرف نے ان دونوں ڈاکووں کو این آر او دیا دوزار آٹھ میں کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد چار گناب کرزہ بڑا پاکستان کا چھہ ہزار آر ارب سے جو ساٹھ سالوں میں پاکستان کا کرزہ تھا چھہ ہزار آر ارب یہ جب دو ڈاکو خاندان آئے دس سالوں میں ہمارا کرزہ چار گناہ بڑھ کے تیس ہزار آر ارب پہ پہنچا اور اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے آپ ادا کر رہے ہیں مہنگائی کے ذریعہ آپ ادا کر رہے ہیں قوم ایسے تباہ ہوتی ہے قوموں کو کوئی بیرونی دشمن اس طرح تباہ نہیں کرتا جس طرح اندر اس ملک میں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق تباہ کرتے ہیں کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس لیے اس لیے آپ سب تیاری کریں میں آپ کو کال دوں گا اور وہ زیادہ در نہیں ہے میں تیاری پوری دیکھ رہا ہوں میں پوری تیاری کر رہا ہوں میں پوری تیاری کر رہا ہوں میں کال دوں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے یہ سارے چور جمع ہو کے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندہ کریں اور وہ کیا کر رہے ہیں گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں گندی گندی ویڈیو وہ ڈیپ فیٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ گھر میں بیٹھ کے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندی ویڈیوز اور پھر ٹیپس نگا رہے ہیں آڈیو ٹیپس میں عدالت میں جا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پرائم منسٹر آفس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی کس نے کی چلیں اگر آپ سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی کالز کی کریں لیکن ان کو لیک کرنا یہ جرم ہے یہ جرم ہے اور انشاءاللہ عدالت میں جاؤں گا اور پتہ چلا ہوں گا کہ کون سی ایجنسیز یہ کر رہی ہیں کیا میں کوئی دشمنوں ملکہ پچاس سال سے مجھے قوم جانتی ہے مجھے ایک دشمنوں کی طرح اور میرے لوگوں کو کیسز جھوٹے ایف آئی آر ہر روز کٹ رہی ہیں جو بھی آپ کریں گے یہ جو بھی کریں سمجھ جائے یہ آپ میں چیلنج کرتا ہوں جو بھی آپ کریں گے آپ نہیں روک سکتے اس صلاح کو یہ جو پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے کوئی نہیں روک سکتا میرا چیلنج ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے گند اچھالنا ہے گٹر میں گر کے اپنے ملک کی اخلاقیات تباہ کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ آپ کو کچھ نہیں بچا سکتا میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا آسان ہے یہ غلط ویڈیوز اور ٹیپس بنانا آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ذرا دکھائے میں انتشار پھیل رہا ہے نواز شریف سے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بڑا کے رکھ دیا ہے دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو بھائی میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر تحمد لگاتے ہو نواز شریف کم سب سے بڑے کافت آدمیوں گرپ اور کم لوگ جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں نواز شریف کو تو کوئی خیال لیا ہے کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے یعنی نواز شریف کو تو کوئی خیال لیا ہے کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے اور میں اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کرتا مگر یہ فرادیا ہے فرادیا میرا نہیں خیال کہ شباز شریف سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیے کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیے اگر شہباز شریف کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھوکا جاتا رہا تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات بہت چلی جائے ٹھیک ہے پہلے دن سے بھروسہ تھا کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا ایک دن پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ عمران خان کوئی عام شخص نہیں ہے پاکستان کا سب سے بڑا سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے اور نواز شریف نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا اور نواز شریف سمجھ گئے آپ کہ یہ یہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ عوام آج ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے قوم آج ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ چور ایک طرف کھڑے ہیں قوم ایک طرف کھڑی ہے اور یہ حربیں استعمال کریں گے میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوف میں ہر قسم کے حربیں استعمال کریں گے آپ تیار ہیں نا میں نے آپ کو قول دینی ہے اور انشاءاللہ میں اپنی قوم کو میں اب ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں اس قول کے لیے اور میں اب چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے میرے ساتھ ایک اچھا ہاں میں اس سے پہلے اتنی تعداد میں جو نانکانہ میں میری بہنیں آئی ہیں میں آپ کو سب کو سلام کرتا ہوں اچھا اب آپ سب نے میرے ساتھ اب حلف لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے وہاں سے ریپیٹ کرنا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے سب نے ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی کہ ہم پاکستان کی آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی اس جہاد میں ہم پاکستان کی اس حقیقی آزادی کی جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے میرے سارے خانہ شانہ بشانہ جد و جہد کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے ہاں اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے ہم ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان ننکانہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دل سے اتنی تعداد میں اور گرمی میں آپ آئے آپ کا شکریہ اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا میں پھر سے ننکانہ آوں گا آپ کے پاس اللہ نے موقع دیا آ کے اور انشاءاللہ ہم اپنے ننکانہوں کو اٹھائیں گے ہم اس کو ایک انشاءاللہ خوشحال ساری ڈسٹرکٹ بنائیں گے پاکستان زندہ بار